اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سید آقل حسن شاہ ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم کارڈیو ویسکلر انیٹمی ان فیزیالوجی میں ہارڈ کی لوکیشن اور باؤنڈریز کے حوالے سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت محصول ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہارڈ ہے کیا ہارڈ ایک رفلی کون شیفڈ ہولو مسکلر آرگن ہے یہ کارڈییک مسل سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تھرو آؤٹ دا باڈی یہ لنگ کے حساب سے 10 سنٹی میٹر جبکہ سائز کے حساب سے یہ کسی بھی فرد کی اپنی مٹھی کے برابر ہوتا ہے عورتوں اور مردوں میں اس کا وزن مختلف ہوتا ہے عورتوں میں اس کا وزن 225 گرام جبکہ مردوں میں یہ قدر بھاری ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 310 گرام ہوتا ہے اس کی لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ تھوریسک کیوٹی میں موجود ہوتا ہے تھوریسک کیوٹی ایک بونی کیوٹی ہے جو کہ ریپ کیج بھی کہلاتا ہے ریپ کیج میں انٹیریئر سائٹ پہ سٹرنم بائیلیٹرل سائٹ پہ فلیٹ کرب بونز جسے ہم ریپس کہتے ہیں ٹواف پیرز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں یہ انٹیریئرلی سٹرنم کے ساتھ آرٹیکلیٹ ہوتے ہیں وایا کوسٹل کاٹیلیج اس میں 10 ریپس آرٹیکلیٹ ہوتی ہیں سٹرنم کے ساتھ کوسٹل کاٹیلیج کی مدد سے جبکہ اس میں دو ریپس ایسی ہیں جو کہ انٹیریئر سائٹ پہ آرٹیکلیٹ نہیں ہوتی جن کو ہم فلوٹنگ ریپس بھی کہتے ہیں 11 اور 12 جبکہ پوسٹیریئر سائٹ پہ 12 ریپس 12 تھوریسک ورٹیبری کے ساتھ جو کہ پوسٹیریئر سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ آرٹیکلیٹ کرتی ہیں جبکہ انٹیریئر سائٹ پہ دو ریپس سٹرنم کے ساتھ آرٹیکلیٹ نہیں کرتی اس لیے یہ فلوٹنگ کہلاتی ہیں تو posterior side پہ thoracic vertebrie ہوتے ہیں اس طرح سے یہ cage بناتے ہیں جسے ہم thoracic cavity کا نام دیتے ہیں اس thoracic cavity میں ایک midline partition موجود ہوتا ہے جسے mediastinum کہتے ہیں basically یہ ایک space ہے جو کہ between two lungs پایا جاتا ہے اس midline partition کو جو structures بناتے ہیں اس میں trachea, esophagus, heart اور اس سے associated structures شامل ہیں heart slightly oblique ہوتا ہے اور یہ left side کی طرف incline ہوتا ہے آپ نے ایک term سنی ہوگی جس کا نام ہے dextrocardia dextrocardia میں heart right side کی طرف position ہوتا ہے بجائے left side کے یہ ایک abnormal rear congenital heart defect ہے جو کہ 12,000 pregnancies میں سے ایک pregnancy میں اس طرح سے پایا جا سکتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ heart کہاں locate کرتا ہے heart تو ویسے deep to the sternum موجود ہوتا ہے central chest cavity میں اس کا base second intercoastal space پہ موجود ہوتا ہے ribs کے درمیان میں جو space موجود ہوتا ہے اسے intercoastal space کہتے ہیں یہ first intercoastal space جبکہ یہ second intercoastal space کہلاتا ہے second intercoastal space پہ heart کا base پایا جاتا ہے جبکہ fifth intercoastal space پہ اس کا apex موجود ہوتا ہے towards left side تو apex 7 to 9 cm sternum سے left side کی طرف ہوتا ہے towards the mid clavicular line یہ mid clavicular line کے قریب موجود ہوتا ہے mid clavicular line جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے collar bones جو کہ right اور left side دونوں پر موجود ہوتی ہیں اگر ہم left side کی بات کرتے ہیں تو central part میں سے ایک line draw کیا جائے اگر clavicle کے central part میں سے ایک line downward draw کی جائے تو اسے ہم mid clavicular line کہتے ہیں اس mid clavicular line کے قریب یہ apex موجود ہوتا ہے اگر ہم اس diagram کو دیکھیں تو اس diagram میں sternum اور coastal cartilages کو remove کیا گیا ہے اس میں ہمیں ribs دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ ہمیں clavicle bones دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر heart یہ base ہے heart کا جو base ہے وہ great vessels بناتی ہیں جس میں اگر ہم left to right side کی طرف آتے ہیں تو pulmonary trunk جو کہ left side پر موجود ہوتی ہے center میں iota موجود ہے جبکہ most right side پر superior بنا کے با موجود ہیں اس pulmonary trunk کی دو برانچے ہوتی ہیں جس میں کہ left pulmonary artery اور right pulmonary artery یہ deoxygenated blood کو either side پر پائے جانے والے lungs کی طرف لے کر جاتی ہیں for oxygenation اس کے علاوہ pulmonary veins بھی ہیں جو کہ left chamber of the atrium کی طرف بلڈ لے کر آتی ہیں پھپڑوں سے oxygenated blood آتا ہے یہ ہمیں یہاں پر ایک structure دکھائی دے رہا ہے جسے ہم inferior vena keva کہتے ہیں یہ thoracic abdominal aorta ہے یہ descending thoracic abdominal aorta ہے یہ ascending aorta ہے یہ arch of aorta ہے arch of aorta پر ہمیں یہاں پر تین برانچے دکھائی دے رہی ہیں جس میں right brachiocephalic left common kerotid left subclavian یہ structure ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں most posterior side پہ ہمیں یہاں پر thoracic vertebrie دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ second intercostal space پہ base ہے جبکہ fifth intercostal space پہ اس کا apex موجود ہے heart کو تمام اطراب سے کچھ structures نے cover کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ structures boundaries بناتے ہیں inferior boundary کو اگر دیکھا جائے تو یہ diaphragm muscle بنا رہا ہوتا ہے diaphragm muscle میں central tendon موجود ہوتا ہے اس central tendon کے اوپر یہ heart پایا جاتا ہے جبکہ اس کی superior boundary کی بات کی جائے تو یہ great vessels بنا رہے ہوتے ہیں جس میں left to right side کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو pulmonary trunk اور اس سے نکلنے والی دو برانچے right اور left side پہ pulmonary arteries aorta superior vena keva اور پھر اسی طریقے سے پھپڑوں سے واپس oxygenated blood کو left atrium کی طرف لے کر آنے والی veins جسے ہم pulmonary veins کہتے ہیں وہ oxygenated blood کو atrium کی طرف لے کر آتی ہیں تو یہ vessels اس کے superior boundary بنا رہی ہوتی ہے اگر ہم posteriorly بات کرتے ہیں تو posteriorly isophagus, trachea, left اور right bronchus, descending, aorta, inferior vena keva اور thoracic vertebrie شامل ہوتے ہیں جو اس کی posterior boundary بناتے ہیں laterally اگر ہم دیکھیں تو اس میں either sides پہ right اور left side پہ lungs موجود ہوتے ہیں left side پہ جو پھپڑا پائے جاتا ہے اس نے heart کو overlap کیا ہوتا ہے اور یہاں پر ایک گڑھا موجود ہوتا ہے جسے cardiac notch کہتے ہیں یہ cardiac notch left side پہ پائے جانے والے پھپڑے میں موجود ہوتا ہے اگر ہم anterior boundary کی بات کریں تو اس میں اس طرح na most anterior side پہ coastal cartilages یہ بھی anterior side پہ موجود ہوتی ہیں اور bilateral side پہ flat curve bones موجود ہوتی ہیں جسے ہم ribs کہتے ہیں ان ribs کے درمیان میں جو muscles موجود ہوتے ہیں اسے ہم intercostal muscles کہتے ہیں یہ heart کی anterior boundary کو بناتے ہیں مجھے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی بھی سوال ہے تو comment box میں ضرور پوچھئے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں